بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین آج ایک اور بڑی اہم ویڈیو لے کر آپ کے خطبت میں حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے لہسنیا یعنی کیٹس آئی کے اوپر اس پتھر کا نام کیٹس آئی اس کے رنگ اور بلڈی کی آنکھوں سے مشابت کی وجہ سے ہے کیونکہ اس پتھر کی پوری سطح پر بلڈی کی آنکھ کی مانند روشنی کی ایک چھوٹی سی سفید دھاری ہے اس لئے اس پتھر کو لہسنیا یعنی کیٹس آئی کہا جاتا ہے لہسنیا ہندی زبان کا لفظ ہے اس پتھر کو کرائسو بیرل بھی کہتے ہیں جو کہ یونانی زبان کے لفظ کرائسو سے آخص کیا گیا ہے جس کے معنی سفید قیمتی دھات کے ہیں اس پتھر کا مزاج گرم ہے یہ پتھر جمالیاتی اعتبار سے بہت خوبصورت اور چمکدار ہے بنیادی طور پر یہ بھورے یا گدلے سبز رنگ میں پایا جاتا ہے مگر مزید کئی رنگوں میں بھی دستیاب ہے اور اس کے ہر رنگ میں گلابی یا پیلا رنگ واضح جھلکتا ہے یہ پتھر آتشی چٹانوں کے پگھلنے کے عمل سے وجود میں آتا ہے ان پتھروں کو انیسمی صدی میں اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پرنس آتھر آف ڈیوکس ریجن نے اس پتھر کی انگوٹھی اپنی منگنی میں استعمال کی وہ اس علاقے کے حاکم تھے جو کہ آج کل کینیڈا کہلاتا ہے اس کی طلب میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب سری لنکا کی سرزمین پر اس پتھر کی تلاش شدت اختیار کر گئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پتھر کی خصوصیات کیا ہے یہ ایک غیر شفاف پتھر ہے جو کہ بیرینیم الومینیم اکسائٹ سے بنا ہے اس کے مرقب میں آئرن اور کرومیم کی بہت کلیل مقدار بھی پائی جاتی ہے اس کا کیمیائی فارمولا بی ای ای ٹویلو او فور ہے اس پتھر کے ہارڈنس کا سکیل ایٹ پوائنٹ فائیو ہے جو کہ اس پتھر کو سخت پتھروں کی صف میں کھڑا کرتا ہے یہ پتھر اتنا پائیدار ہے کہ اس پر رگڑ یا خراش لگنا بہت مشکل ہے اس پتھر کی کسافت 3.5 سے لے کر 3.84 تک ہے اب سب سے اہم سوال یہ کہ کون کون سے افراد لہسینیا یعنی کیٹس آئی پہن سکتے ہیں اس پتھر کا پیدائشی مہینہ جون ہے اس لیے جون میں پیدا ہونے والے افراد اس پتھر کو پہن سکتے ہیں برج حمل، اسد، جوزہ اور جدی والوں کے لیے بھی یہ پتھر مبارک سمجھا جاتا ہے اسٹرالوجی کے نکتہ نظر سے جو شخص اپنی زندگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یکے بعد دیگرے مسائل اور رکافٹوں کا سامنا کر رہا ہو اس شخص کو یہ پتھر پہننا چاہیے لیکن بعض وقت یہ پتھر کسی فرد کو راس نہیں آتا اور اس کے فائدے کی بجائے نقصانات کا باعث بنتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ پہلے اپنے اسٹرالوجیر سے اس پتھر کے پہننے کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کریں اور اپنے ذائچے کے مطابق اس کو لے کر پہنیں لہسینیا یعنی کیٹس آئی پتھر کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ پتھر برازیل، آندرہ پردیش یعنی بھارت، تنزانیا، افریقی آئرلینڈ، میڈ غاسکر اور امریکہ کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے اب تک کا سب سے بڑا لہسینیا یعنی کیٹس آئی پتھر برازیل سے دریافت ہوا ہے جس کا حجم قریباً ہزار گرام تک ہے اس کے علاوہ تنزانیا اور سری لنکا میں بھی اس پتھر کے زخائر موجود ہیں پاکستان میں یہ پتھر نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اسے دوسرے ممالک سے درامت کیا جاتا ہے لہسینیا یعنی کیٹس آئی پتھر کی قیمت کتنی ہوتی ہے اس پتھر کی قیمت اس کے وزن، رنگ، پالش اور کٹ پر منحسر ہے نیز اس پتھر میں موجود سفید دھاری جتنی واضح اور شدید ہوگی اتنا ہی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی اس پتھر کی قیمت ہزار روپے کیرٹ سے لے کر نو ہزار روپے فی کیرٹ تک ہوتی ہے کچھ ایسے لہسینیا پتھر بھی ہیں جو کہ بہت خاص اور نایاب ہیں اس کی قیمت کا آغاز بائیس ہزار روپے فی کیرٹ سے ہوتی ہے اصلی لہسینیا یعنی کیٹس آئی کی پہچان اور خرید کیسے کی جائے اصلی لہسینیا پتھر کو خریدنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے لہٰذا اب ہم جن باتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کو اپنے غور سے سننا ہے اگر اصلی لہسینیا یعنی کیٹس آئی کو اندھیرے میں رکھا جائے تو یہ بلی کی آنکھوں کی طرح چمکتا ہے اگر کسی صاف کپڑے سے رگڑا جائے تو اس پتھر کی چمک مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ نکلی پتھر کو صاف کپڑے سے رگڑنے پڑ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پتھر قدرتی طور پر دودھیائی نظر آتا ہے یہ پتھر قدر بھاری ہوتا ہے ایسا پتھر ہرگز نہ خریدیں جس میں کسی قسم کی داڑیا دھندلاہت محسوس ہو کیونکہ ایسا پتھر آپ کو صحت اور مالیاتی مسائل سے دوچار کر سکتا ہے چونکہ لیسائنیا یعنی کیارسائی کافی مہنگا پتا رہے اس لیے اسے سند یافتہ یا جو مشہور ڈیلرز ہیں انہی سے خریدیں اور اس کی رسید اپنے پاس ضرور محفوظ رکھیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اب ایک اور اہم بات کہ اس کو کس طرح سے پہنا چاہے بدھ جمعرات یا جمعے کے دن سورج غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد اس پتھر کو سونے چاندی کی دھات کی انگوٹھی میں جڑوا کر چھوٹی درمیانی یا انگوٹھی والی انگلی میں پہنا جا سکتا ہے اس پتھر کے نتائج بہت جل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے تین دن تک اس پتھر کو پہنیں اگر پتھر پہننے کے بعد آپ کو مصبت نچائج حاصل ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ پتھر آپ کو راز ہے بسورت دیگر اس پتھر کو مت پہنیں اس پتھر کے ساتھ نیلمی نیلم زمرد اور ڈائمنڈ نہ پہنیں جب تک کہ آپ کا ایسٹرالیجر آپ کو ہدایت نہ دے لیسینیا کے یعنی کیاٹس آئی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں لیسینیا یعنی کیاٹس آئی پہننے سے نہ صرف آپ کی کھوئی ہوئی دولت آپ کو واپس مل سکتی ہے بلکہ مالیاتی حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں مطلب فائننسز آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے یہ پتھر خطرات مول لینے کی حمد پیدا کرتا ہے اور آپ کو بہادر بناتا ہے یہ پتھر پہننے سے نہ صرف آپ جسمانی طور پر کسی بھی آفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کو نظر بد سے بھی بچاتا ہے یہ پتھر پہننے سے انسان زندگی میں آنے والے تلخ تجربات کے درد سے خود کو محفوظ سمجھتا ہے غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے جو کمزوری جسم میں ہو چکی ہو اس کو دور کرنے کے لیے یہ پتھر نہائید فائدہ مند ہے یہ پتھر انسان کو کینسر جیسے موسی مر سے بھی بچانے میں شافی ہے یہ پتھر ذہنی قلفشار سے بھی بچانے میں مومن ثابت ہوا ہے یہ پتھر یاداش بڑھانے میں بہت قوت رکھتا ہے اور خاص طور پر اس پتھر کو پہننے سے انسان کے پاس خوف دلانے والے احساسات نہیں آتے اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں جو اکثر سوتے وے ڈھر جاتے ہیں ان کو اب ضرور یہ پتھر پہنائیں یہ پتھر انسان میں تخلیقی صلاحیتیں بڑھانے کا پیش غیمہ بنتا ہے یہ پتھر انسان کو خفیہ دشمنوں سے بحفوظ رکھتا ہے اور دشمن کو زیر کرتا ہے یہ پتھر خنناک بلغمی امراض مختلف عذاب میں انٹرن کی تکلیف ایرشہ اور فالش کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اب لیسینیا یعنی کیٹسائی کی حفاظت کیسے کی جائے اس پتھر کو ہمیشہ نم کپڑے میں ہلکا سا سابون یا سرف لگا کر آہستگیس کے ساتھ رگڑیں اور پھر سادہ پانی سے دھولیں کلینرز اسے صاف کرنے یا پتھر کو سابون یا سرف کے محلول میں بگونے سے گریز کریں کیونکہ اسے لیسینیا یعنی کیٹسائی پتھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اچانک درجہ حرارت کی تبدیلی سے بھی اس پتھر کو بچا کر رکھیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی